اسلام علیکم سوڈینس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیانہ کیڈمی چینل تو ہم کہہ کر رہے تھے پریویس ویڈیو میں ہم نے کلاسفیکیشن سٹارٹ کیا تھا کاروائیڈ ریٹ کا وہاں پہ ہم نے امانوں سے کراڑ جو ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے پریویس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو جو ہے اس میں ہم اولیگو سے کراڑ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیکنڈ ٹائپ ہے یا سیکنڈ کٹیگری ہے کاروائیڈ ریٹ کی تو یہاں پہ میں نے ڈیفنیشن بھی لکھا ہوا ہے یا ایک پوائنٹ سمجھو یا ڈیفنیشن میں بھی آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بات لکھی ہوا ہے کہ کاروائیڈ ریٹ ویچ آن ہیڈرالیسز ہیڈرالیسز کیا ہے بعد میں میں آپ لوگ سمجھاتا ہوں ہیڈرالیسز کے بعد جب یہ ہمیں سیمپل شگر کے سیمپل شگر کے یا مانوسی کاروائیڈ کے دو یا دو سے لے کر تین چار پانچے سات آٹھ نو تک اگر ہمیں سیمپل شگر دے دے یا مانوسی کاروائیڈ دے دے جب ہم اس کی ہیڈرالیسز کر لیتے ہیں اس کے بعد تو وہ پھر ہمارے پاس کیا ہوگا اولیگوسی کاروائیڈ ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اولیگوسی کاروائیڈ کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہیڈرالیسز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آئیڈرالیسز کس کو کہتے ہیں آئیڈرالیسز ایک ایسا پراسز ہوتا ہے مانو آپ کے پاس دو ایٹمز ہے یا ایک مالیکیول ہے سپوز ٹیک یہاں بھی یہ مالیکیول ہیں ان کے بیچ بانڈ ہے اب اس بانڈ کو آپ بریک کرتے ہیں لیکن اس میں وارٹر بھی انوالو ہے وارٹر کہا کرتے ہیں یہاں پہ اس بانڈ کو بریک کرتا ہے اور وارٹر کی وجہ سے مانو یہ بریک ہوا جب وارٹر انوال ہو اور کوئی بانڈ بریک ہو جائے ایسے کاروبار کو ہم ہیڈرالیسز کہتے ہیں لائسز من سپلٹنگ تو یہاں پہ وارٹر انوال ہوتا ہے کاربوائڈ ریٹ کی بریکنگ میں وارٹر انوال ہوتا ہے ہیڈرالیسز ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیمپل شگر آ جاتا ہے یا اس کو ہم مانوسی کارائیڈ بھی کہتے ہیں تو مینز کہ ہیڈرالیسز ایسا کاروبار جس میں وارٹر انوال ہوا اور وہاں پہ بانڈ کی بریک اپ ہو جائے کہتے ہیں اب یہاں پہ مان لو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کاربوائڈ ریٹ ہے کیا ہے کاربوائڈ ریٹ کو گولی مار دو مان لو یہ کیا ہے کاربوائڈ ریٹ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہیڈرالیسز کرتے ہیں مطلب یہاں پہ ہم وارٹر مائی کیول ایٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ والا بانڈ جو ہے یہ بانڈ اس کو ہم کیا کرتے ہیں بریک کرتے ہیں یہاں پہ جو بانڈ بنا ہوا ہے تو بانڈ کیسے بریک ہوگا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ہم بانڈ کو بریک کرتے ہیں وارٹر مولیکیول ایٹ کرتے ہیں ایچ ٹو او ہے ایچ ٹو او اب ایچ ٹو او اس طرح بانڈ اڈ ہوتا ہے اب یہ اس طرح ایچ ٹو او ہے یہاں پہ بریک اپ ہوگی تو یہاں پہ ایک ہائیڈروجن اس اکسیجن کے ساتھ لگ جائے گا ایک اویج جو ہے یہاں پہ اس کاربن کے ساتھ اٹیش ہو جائے گا تو یہاں پہ کس طرح چیز آپ کے پاس آئے گا آپ کے پاس سمپل شگر کے دو یونٹ آئیں گے یا آپ کے پاس دو مانو سکارائٹ آ جائیں گے کس طرح یہاں پہ میں سٹرکچرڈ رہ کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ ہائیڈرالیسس ہو گئی یہاں پہ یہ بانڈ بریک ہوا یہاں پہ وارٹر مولیکیول بھی یوز ہوا کیسے یوز ہوا ایک او ایچ یہاں پہ جو بانڈ ہے یہاں پہ اس بانڈ کے ساتھ او ایچ وارٹر کا مولیکیول کا اٹیج ہوا یہاں پہ یہاں پہ جو اکسیجن ہے ایک بانڈ کے ساتھ مطلب یہاں پہ اس بانڈ کے ساتھ اکسیجن اسی طرح رہے گا تو اس اکسیجن کے سیزات یہاں پہ ہائیڈروجن اٹیج ہوا تو یہاں پہ بریک اپ ہوئی ہائیڈرالیسس ہو گئی ہائیڈرالیسس کے بعد ہمارے پاس کیا آگئے دو سمپل یونٹ آگئے شگر کے یا دو مونسکارائیڈ آگئے ہمارے پاس اب ایسا کاربوائیڈریٹ پائنٹ نوٹ کریں ایسا کاربوائیڈریٹ جب اس کی ہائیڈرالیسس ہو جائے اسی طرح اور وہ ہمیں دو دے دے دو سمپل شگر دے دے یا دو مونسکارائیڈ دے دے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا اولیگو ہوگا اس طرح اگر ایک اور کاربوائیڈریٹ ہے وہ آپ کو تین دے دے جب اس کی ہائیڈرالیسس ہو جائے تو وہ بھی آپ کے پاس اولیگو سکرائیڈ چار یونٹ دے دے تو اولیگو پانچ چہ سات آٹھ حتیٰ کہ نو تک نو تک اس طرح جب سمپل شگر دے دیا جائے ہیڈرائیس کے بعد یا مانوسی کارائیڈ دے دیا جائے اس کو آپ لوگ کہہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اولیگو سکرائیڈ ہے کیا ہے اولیگو سکرائیڈ ہے یہاں پہ میں نو والا اگزامپل دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ لیں ایک کاربوائیڈ ریٹ میں نے بنا دیا یہاں پہ سمپل شگر کے نو یونٹ ہے اس طرح یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اوپر دیکھ لیں اس طرح یہ بانڈڈ ہے یہاں پہ میں نے ایکسیجن کو بھی شو کیا ہوئے لیکن جو ایڈاکسلی گروپ ایڈروجن ہے اس کو میں نے شو نہیں کیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی ہیڈرالیسس کرتے ہیں ہیڈرالیسس کیا کس طرح مطلب یہاں پہ وارٹر ایڈ کرتے ہیں وارٹر کی ریزلٹ میں یہاں پہ جو بانڈ ہوگا وہ بریک ہوگا وارٹر مولیکیول ایڈ ہوگا یہاں ایک سائٹ پہ ہیڈریکسلی گروپ ایڈ ہوگا ایک سائٹ پہ ہیڈروجن ایڈ ہوگا اب جب کمپلیٹ ہیڈرالیسس یہاں پہ ہو جاتی ہے تو یہ کاربوائیڈ ریٹ ہمیں نو سمپل شگر دیتے ہیں یا نو مانوسکارائیڈ ہمیں دیتا ہے تو یہ بھی مان لو کیا ہے آپ کے پاس لیکن جو ہی یہاں پہ اگر میں نے ایک اور سمپل شگر ایڈ کیا مان لو ایک اور ایڈ کیا یہاں پہ تو پھر یہ آپ کے پاس لیکو نہیں رہے گا پھر یہ آپ کے پاس کیا بنے گا پالیسی کا رائیڈ بنے گا پائنٹ نوٹ کریں ایسا کاربوائیڈ ریٹ ہیڈرالیسس کے بعد جب وہ ہمیں دو اس طرح سمپل شگر دے دے یا سمپل مانوسکارائیڈ دے دے ہیڈرالیسس کے بعد دو دے دے یا تین دے دے چار دے دے پانچ دے دے حتیٰ کے نو دے دے نو سے اگر آگے دے دیا ٹین دے دیا گیرہ دے دیا پھر وہ آپ کے پاس پالیسی کا رائیڈ ہوگا نائن تک جب دے گا تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا اولیگو سے کا رائیڈ ہوگا یا اس طرح بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کاربوائیڈ ریٹ جو دو سمپل شگر سے بناو اس کو ہم اولیگو کہتے ہیں یا تین سے بناو پانچ سے چی سے سات سے آٹھ سے نو سے اس کاربوائیڈ ریٹ کو ہم اولیگو کہتے ہیں لیکن ایسا کاربوائیڈ ریٹ جس میں سمپل شگر کے ٹین یونٹ ہو اس کو پھر آپ پالیسی کا رائیڈ کہیں گے کیا کہیں گے پالیسی کا رائیڈ کہیں گے تو یہ فرسٹ ون پوائیڈ ہے سیکنڈ ون پوائیڈ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ پوائیڈ کچھ اس طرح ہے کہ دے آر فاردر کلاسیفائیڈ ایز ڈائی سکرائیڈ ڈائی سکرائیڈ ڈیٹر سکرائیڈ پینٹر سکرائیڈ ہیکز سکرائیڈ ہپٹا اور اس طرح ایکٹا اور نونا مطلب یہ ہے کہ ایسا اولیوگو سکرائیڈ جب دو سیمپل شگر سے بنا ہو یا دو مانو سکرائیڈ سے بنا ہو اس کو ہم ڈائی سکرائیڈ کہتے ہیں ایسا اولیوگو سکرائیڈ جو تین سیمپل شگر سے بنا ہو یا تین مانو سکارائٹ سے بناو اس کو ہم ٹرائی کہتے ہیں چار سے بناو ٹیٹرا پانچ سے بناو پینٹا سکس سے بناو تو ہیکزا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں مانو سکارائٹ کے بیس پہ جو ہے کلاسیفائی کرتے ہیں یا سیمپل شگر یونٹ کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے نیکس پوائنٹ میں یہ بات کلیر کی ہے کہ اولیگو سکارائٹ آر وائٹ کرسلائن سالٹ مطلب روم ٹمپریچر میں یہ سالیڈ فارم میں ایگزیس کرتا ہے جو وائٹ قسم کی اس کا کلر ہوتا ہے اب کرسٹلائن سالیڈ کس طرح سالیڈ ہوتا ہے پریویس ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے ایمارفیس سالیڈ ایک ہوتا ہے کرسٹلائن سالیڈ اب کرسٹلائن سالیڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ایک خاص پیٹرن کے ساتھ اس کی اریجمنٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ پارٹیکل سے کیا مراد ہے پارٹیکل سے یہاں پہ مانو سکرائیڈ مراد ہے مطلب جو الیگو سکرائیڈ ہے وہ مانو سکرائیڈ کی یونٹ سے بنا ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص پیٹرن ہوگی جس طرح یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ ایک خاص پیٹرن ہے یہاں پہ ایک خاص پیٹرن نہیں ہے یہاں پہ ترتیب سے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یہاں پہ ترتیب نہیں ہے آہ ادھر ادھر ہے تو کرسٹلائن سالیڈ ایک ایسا سالیڈ ہوتا ہے جس میں پارٹیکل جو ہے ایک خاص پیٹرن کے ساتھ ارینج ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح اولیگو سکارائٹ جو ہے اس میں جو سمپل شگر ہے یا جو مونسکارائٹ کی یونٹ ہے وہ ایک خاص پیٹرن کے ساتھ ارینج ہوتے ہیں اور سالیڈ آپ کو دے دیتا ہے اس کی علاوہ یہاں پہ امارفیس سالیڈ ہے اس کو آپ لوگ گولی ماردے فیلحال لیکن سمجھانے کے لئے امارفیس سالیڈ میں اس طرح خاص ارینجمنٹ نہیں ہوتی پیٹرن کی لیکن کرسٹلائن سالیڈ میں خاص پیٹرن ہوتی ہے خاص ارینجمنٹ ہوتی ہے تو اولیگو سکارائٹ کیا ہے کرسٹلائن سالیڈ ہے سالیڈ فارم میں ایکزیس کرتے ہیں اس کی علاوہ یہ ایزیلی سالوبل ہے وارٹر میں اب وارٹر میں یہ کیوں سالوبل ہے کیونکہ یہ پولر ہے یہاں پہ ہیڈریکسل گروپ اٹیش ہوتے ہیں یہاں پر بھی ہیڈریکسل گروپ ہے اس کی علاوہ یہاں پر بھی ہے تو یہاں پہ پول کریٹ ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پولر ہوتا ہے اور وارٹر بھی کیا ہے وارٹر اگر آپ لوگ دیکھ لیں ایچ ٹو اور اب یہاں پہ water molecule دیکھے یہاں پہ pole create کیوں ہوتا ہے یہ پریویس ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ water اور hydrogen کی جو elektronegativity ہے اس میں کافی فرق ہے مرلوہ oxygen more elektronegative ہے اسی وجہ سے یہاں پہ جو sharing electron ہے اپنی طرف کیچ لیتا ہے جب کیچ لیتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا negative charge create وانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ positive charge create وانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے دور چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ pole create ہوتے ہیں اسی وجہ سے water جو ہے یہ polar compound ہے polar silent ہے تو یہ جب polar ہے تو oligo sicaride بھی polar ہے اسی وجہ سے یہ easily یہاں پہ dissolve ہوتے ہیں اس کے علاوہ they are sweet in taste مطلب اس کا اگر آپ لوگ ذائقہ چک لیں تو یہ آپ کو میٹا لگے گا لیکن ایک point note کریں کہ monosicaride جو ہے یہ اس سے زیادہ میٹا ہے oligo sicaride سے monosicaride جو ہے زیادہ میٹا ہے لیکن یہ بھی کیا ہے میٹا ہے ذائقے میں آپ کو میٹا لگے گا sweet ہے اس کا taste اس کے بعد next جو point ہے اس کی طرف آتے ہیں اس last point میں یہ بات clear کی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لئے ہم نے اس کو classify کیا تھا ڈائی سی کارائیڈ میں مطلب جو دو سے بنا ہو دو مفتن پرٹوگر سے تو ڈائی سی کارائیڈ تین سے بنا ہو تو ٹرائیڈ چار سے بنا ہو تو ٹیٹرا پانچ سے بنا ہو تو پینٹا اس طرح ہیکزا اس کو ہم نے classify کیا تھا لیکن اس point میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ جو most important member of oligo sickarائیڈ ہے وہ کیا ہے ڈائی سی کارائیڈ ہے مطلب nature میں زیادہ amount میں آپ کو ڈائی سی کارائیڈ ملے گا جو کہ oligo sickarائیڈ ہے مطلب یہ تو simple sugar کی unit پہ unit کے base پہ آپ کیا کرتے ہیں یہ جو ڈائی لگاتے ہیں ڈائی لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائی کا مطلب کہ اس میں دو simple sugar کی unit ہے ڈائی تو تین شگر کی unit ہے تو oligo sickarائیڈ کا جو first one type ہے ڈائی سی کارائیڈ یہ زیادہ تر nature میں پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے important بھی ہے زیادہ تر جو بائی کمیسٹی ہے اس کے اوپر ہے اب اس کے example یہاں پہ دی ہوئے ہیں ایک ہے سکروز یہ بھی کیا ہے پہلے تو oligo ہے لیکن oligo میں کون سا ہے ڈائی سی کارائیڈ ہے مطلب یہ دو simple sugar سے مل کے بنا ہوتا ہے یا دو مانو سی کارائیڈ سے مل کے بنا ہوتا ہے اسی طرح لیکٹول جو ہے یہ بھی oligo sickarائیڈ کا example ہے لیکن یہ کون سا ہے ڈائی سی کارائیڈ ہے مطلب اس میں دو simple sugar کے unit ہوتے ہیں دو مانو سی کارائیڈ آپ پس میں مل کے oligo sickarائیڈ بناتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہم ڈائی سی کارائیڈ کہتے ہیں یہ بھی example ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو مالٹول ہے یہ بھی example ہے ڈائی سی کارائیڈ کا اب سکروز جو ہے اس کی جب آپ ہیڈرالیسز کرتے ہیں تو یہ آپ کو simple unit دیتے ہیں simple monosecariiڈ دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ کیا ہے یہ سکروز ہے کیا ہے سکروز ہے اس کی جب آپ ہیڈرالیسز کرتے ہیں ہیڈرالیسز میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ وارٹر کی وجہ سے یہاں پہ ہم بانڈ بریک کرتے ہیں اور یہاں پہ وارٹر مولیکیول ایڈ کرتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس سکروز ہے ڈائی سی کارائیڈ ہے اس کی جب ہیڈرالیسز ہوتی ہے تو ایک آپ کو دیتا ہے گلوکوز اس کو ہم کہہ کہتے ہیں گلوکوز کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم کہہ کہتے ہیں فرکٹوس کہتے ہیں تو پائنٹ نوٹ کرے کہ جب سکروز کی ہیڈرالیسز ہو جاتی ہے تو simple دو unit دیتے ہیں یا monosecariiڈ دو قسم کے دیتے ہیں ایک کو ہم گلوکوز کہتے ہیں اس کی علاوہ ایک کو ہم فرکٹوس کہتے ہیں اس کی علاوہ جب لیکٹوز جو ہے لیکٹوز اس کی ہیڈرالیسز ہو جاتی ہے اس طرح کاروبار جب اس میں ہو جاتا ہے water molecule ہم ایٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی ہمیں دو simple sugar دیتے ہیں یا دو monosecariiڈ دیتے ہیں کون کون سے دیتے ہیں ایک ہمیں دے گا گلوکوز تو گلوکوز دے گا پلس گلیکٹوز دے گا جب آپ اس کی ہیڈرالیسز کر لیتے ہیں اس کے بعد اس سے پہلے یہ oligo میں رہتا ہے لیکن ہیڈرالیسز کے بعد water جب آپ ایٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو oxygen لگا ہوتا ہے وہ بانڈ جب آپ break کریں گے تو یہ آپ کو دو simple unit دیں گے کاربوائیڈ ریٹ کے یا monosecariiڈ کے ایک کو ہم گلوکوز کہتے ہیں ایک کو ہم گلیکٹوز کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر maltose کی آپ نے breakdown کر دیا یا hydralisis کروا لی تو یہ بھی آپ کو کہہ دے گا دو simple unit دیں گے monosecariiڈ کے کیونکہ یہ already ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ڈائسی کرائیڈ ہے جب ڈائسی کرائیڈ ہے hydralisis کے بعد یہ ہمیں دو simple unit دیں گے glucose plus glucose یہ ہمیں glucose plus glucose دے گا اوپر والا سکروز glucose plus fructose دے گا درمیان والا جو ہے electose یہ ہمیں دو دیتا ہے glucose plus electose اس کے علاوہ maltose جو ہے یہ glucose plus glucose دے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر کوئی question ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بس simple یہ ہے کہ oligosicariiڈ ایسا carboidrate ہے جب اس کی ڈالیسز ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں دو یا نائن مانوسی کرائٹ دیتا ہے اگر اسے آگے دے دیا تو وہ پھر oligon نہیں رہے گا finally thanks for watch